بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ایک فولو اپ میٹنگ کی تھی بارشوں سے پہلے اسی کمیشنر آفس میں ایک میٹنگ جس میں ہم نے تیہ کیا کہ بارشیں جو آئیں گی اس کے کس طرح کے انتظامات کی جائیں اور جو مختلف آفسز ہیں یا منتخب نمائندے تھے ان سب نے بیٹھ کر ایک پلان بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جتنی بڑی بارش ہوئی تھی جتنے بڑے پیمانے پر بارش کراچی شہر میں ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات شہریوں کو پیش آ سکتی تھیں اس میں کافی حد تک ہم کمی کرنے میں کامیاب ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہریوں کو بلکل کوئی تکلیف نہیں پہنچی یا ان کو مشکلات نہیں پہنچی یا ابھی تک وہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو مسائل درپیش ہیں لیکن اگر مجموعی طور پر آپ موازنہ کریں آج سے دو سال یا چار سال چھ سال پہلے ہونے والی بارشوں کا اس حالیہ بارش سے تو ان کے مقابلے میں شاید انتظامات ہم بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے تھے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی شہر کی کوئی بڑی اشارہ ان بارشوں کے نتیجے میں مکمل طور پر بند نہیں ہوئی اور جو پہلے دن بارش میں کچھ سڑکوں پر ٹریفک جیم کی شکایتیں آئیں تو وہ مقامات تھے جہاں عام دنوں میں بھی جو آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہاں ٹریفک جیم ہوتا ہے لیکن بارش کی وجہ سے ظاہر ہے ان سڑکوں پر ایک دو مقامات پر پانی کٹھا ہوا تھا تو ان پر ٹریفک چلنا جو ہے وہ سلو ہوا تو جو ٹائم تھا لوگوں کا جانے کا گھر پہنچنے کا اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا لیکن سڑکیں مکمل طور پر بند نہیں ہوئی اور ایک بات ہم نے پہلے ہی کہی تھی کہ اگر بارش ہوتی رہے گی تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم پانی جو ہے وہ چلتی بارش میں سڑکوں سے ہٹا سکیں لیکن اگر بارش رکے گی بیچ میں کچھ گھنٹے میں مل گئے تو ہم سڑکیں صاف کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی بارش رکی اور تین چار گھنٹے ہمیں ملے ہم نے کراچی کی اہم شہرائیں تقریباً سب کی صرف صاف بھی کر لی اور اگلی دن صبح جب شہری باہر نکلے اور پھر اگلے دن جو بارش ہوئی پھر اس کا بھی ہم نے اسی طرح سامنا کیا کچھ علاقے جو نشیبی آبادیاں ہیں آبادیاں ہیں کچھ رہائشی علاقے ہیں وہاں ضرور لوگوں کو پیش آئے وہاں پانی جمع ہوا اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بارش کافی زیادہ ہوئی تھی تو جو ڈسپوزر ہے جہاں پانی جاتا ہے نالوں کے ذریعے یا سیوریچ کی لائنوں کے ذریعے ان کی اتنی کیپسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر پانی کو ایک ساتھ وہاں سے نکال سکتی تو جیسے جیسے ان لائنوں میں پانی کی گنجائش ہوتی گئی وہ علاقے صاف ہوتے گئے دو مقامات جو ماضی میں بہت سامنے آتے رہے ہیں بارشوں کے بعد اس میں ایک سادھی ٹاؤن ہے اور ایک یوسف گوٹ یہ دونوں ایسے علاقے تھے جو پچھلی بارشوں میں مکمل طور پر تقریباً ڈوب گئے تھے سادھی ٹاؤن میں اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اس علاقے میں گیا ضرور لیکن وہ صرف سڑکوں اور گلیوں تک رہا گھروں میں کسی کے پانی نہیں گیا اور کوئی ایک گھر بھی نہیں ڈوبا وہاں اس میں یقیناً پاکستان آرمی کی بھی ہمیں مدد ملتی رہی اور ان کی وجہ سے بھی کافی ہماری ہیلپ کو انہوں نے جو مدد کی پانی کو اس علاقے میں جانے سے روکنے میں اور جو یوسف گوٹ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ماضی میں وہ علاقہ پورا ڈوب گیا تھا اس مرتبہ بھی وہاں پانی گیا ضرور لیکن مکمل طور پر وہ ڈوبا نہیں اور آج جب میں گیا ہوں تو تقریباً تھوڑا بڑ پانی رہ گیا تھا جو نہ ہونے کے برابر تھا اور آج شام تک انشاءاللہ یوسف گوٹ مکمل طور پر جو ہے وہ تھوڑا بڑ جو پانی تھا اس کو بھی وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے باقی ہمیں ایک کا دکہ جہاں سے شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ جن جن آبادیوں میں پانی ہے وہاں سے ہم پانی نکال رہے ہیں اور اس وقت آج کراچی شہر میں جب ہم بیٹھے ہیں تو کوئی بڑا ایشو بارشوں کے بعد جو پیدا ہو سکتا تھا وہ نہیں ہے یقیناً کچھ گوٹ ایسے ہیں کچھ آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر یہ مسئلہ ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ڈرینیج کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جو بعد کی آبادیاں ہیں یا کچھی آبادیاں ہیں جہاں سسٹم ہے ہی نہیں وہاں ظاہر پانی کو نکالنے کے راستہ نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سی مشکل ضرور ترپیش ہے اور اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی میٹنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو مشاباشی دیں ان کو انکراج کریں ان کا شکریہ آدھا کریں کہ تمام سرکاری آفیسز نے چاہے وہ ڈپٹی کمیشنرز ہوں کمیشنر صاحب ہوں کیم سی کے آفیسز ہوں کیم سی کے کارکن ہوں ڈی ایم سی کے آفیسز ہوں ان کے کارکنوں سب نے جس طرح کام کیا ان کا میں شکریہ آدھا کروں اور ان کو مبارک بات دوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں بخوبی ادا کی اور اس کے بعد کہ جو ایشوز تھے جو مشکلات ان کو درپیش آئیں ان بارشوں کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں تو آج نشاندہی کی گئی ہے کچھ چیزیں بتائی گئیں اور اس پر ہم آگے چل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان مسئلوں کو حل کریں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عیدالعزہ جو ہے وہ بالکل اب سر پر ہے اور تقریباً دس دن اس میں رہ گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عیدالعزہ سے پہلے پہلے وہ تمام مقامات جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے یا پھر مساجد کے جو علاقے ہیں ان کو اور قبرستان جو ہیں ان کو بھی ہم ڈرائے کریں اور وہاں جو اگر پانی رکا ہوئے اس کو ہم نکالیں میں دعا کروں گا کہ اللہ خیر کرے گے عیدالعزہ تک کوئی اور بارش نہ ہو امکان ہے اس بات کا کہ عید کے دنوں میں برسات ہو سکتی ہے اگر وہ بارش ہوئی تو یقیناً تھوڑی سی مشکل ہمیں ضرور ہوگی لیکن مجھے یقین ہے کہ جس محنت کے ساتھ ان بارشوں کو ہمارے تمام ساتھیوں نے آفیسز نے ورکرز نے ملازمین نے ہینڈل کیا ہے آنے والی بارشوں کو بھی ہم اسی طرح سے ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے حیدر آباد میں بہت زیادہ ایشو تھا اور میں وہاں ایک بردہ پھر گیا بھی تھا طالب پر پرسو گیا تھا وہ یاد بھی نہیں رہے دن مجھے پرسو شاید موت میں پھر گیا تھا وہاں کچھ مشکلات ابھی ہیں اور آج رات تک انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت سارے علاقوں سے پانی ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہیدر آباد میں اس کی بنیادی وجہ وہاں بجلی کی فرامی کی موتلی ہے ہیدر آباد میں جیسے بارش شروع ہوئی بارش کے آغاز سے پہلے ہی بجلی چلی گئی اور اگلے دو دن تک جو ہے وہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہیدر آباد میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو ڈوینش کا پانی ہے جو سیورش کا پانی ہے وہ نکالنے کے لیے پمپنگ اسٹیشنز کی ضرورت ہے اس کے بغیر نہیں نکلتا کراچی شہر میں صرف لیاری کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سیورش کی پمپنگ اسٹیشنز کی ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک کا دکہ کہیں ہوگی برنہ ضرورت نہیں ہے گریوٹی سے پانی چلا جاتا ہے ہیدر آباد میں کیس درہ مختلف ہے وہاں تقریباً جو بڑی آبادیاں ہیں وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمیں پمپنگ اسٹیشنز کو فل کیپسٹی پہ چلانا پڑتا ہے بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں جب بارش شروع ہوئی تو بجلی چلی گئی جنیٹرز ہمارے پاس موجود تھے لیکن جنیٹرز کے ذریعے وہ پمپنگ اسٹیشن اپنی پوری کیپسٹی پہ نہیں چل پائے جہاں چھ پمپ لگے ہوئے تھے وہاں ایک یا دو چل رہے تھے جہاں چار لگے ہوئے تھے وہاں ایک چل رہا تھا اس کی وجہ سے جو شہریوں کو تکلیف ہوئی چیف منسٹر صاحب نے کئی مرتبہ فیرنل منسٹر سے بات کی فیرنل سیکرڈی سے بات کی سی او جو ہیں حسکو کے ان سے بات کی یقین دیانیاں کراتے رہے لیکن بجلی مکمل طور پر بہال نہیں ہو سکی میں جب ہیدر آباد گیا اس وقت بھی کوئی ساتھ کے قریب ان کے فیڈل بند تھے جس کی وجہ سے ہماری آٹھ نو پمپنگ اسٹیشنز میں متاثر تھی اور جو پینے کا پانی ہیدر آباد کو ہم سپلائی کرتے ہیں وہ الگ سے متاثر ہوا تھا تو یہ کچھ مشکلات تھی جس کی وجہ سے ہم ہیدر آباد کے لوگوں کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات سے نہیں نکال سکے جس طرح ہم کراچی میں کر پائے اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ہیدر آباد میں بارش بھی کراچی کے مقملے بہت زیادہ بھی تھی تو یہ کچھ مشکلات تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں اور اس وقت تمام جو ہمارے یہاں ساتھی آئے تھے اس پر ہم نے عید العذاب پر جو آفل کلیکشن کا ایک نظام ہے جو ہم اچھے طریقے سے ماضی میں کرتے رہے ہیں اس پر بھی کافی بات کی ہم نے اور ہماری کوشش ہے کہ جس طرح پچھلے برس مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاید انہی دنوں میں میں نے حلف لیا تھا اور ایک دو دن کے بعد عید آئی تھی اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پورے پاکستان میں اگر جتنے بڑے شہر تھے کراچی میں سب سے اچھا آپریشن ہوا اور میں حضرباد بھی گیا تھا لیکن کراچی کیونکہ بڑا شہر ہے آپ کی سب کی نظریں کراچی پہ ہوتی ہیں یہاں بڑا سکسیسفل جو ہے وہ آپریشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اس سال ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں مزید ان بہتری لے کر آئیں اور جو کمی کوتہ اگر پچھلے سال رہ گئی تھی تو اس کو ہم دور کریں ٹی وی چینلز پر ایک چیز ہم نے دیکھی ابھی میں کل رات بھی دیکھ رہا تھا بلکہ شاید آ صبح بھی میں نے دیکھا کہ وہ کورنگی میں ایک ای بی ایم کاؤزوے ہے ایک کورنگی کروسنگ کا کاؤزوے ہے اس کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ جی وہاں ابھی تک پانی ہے ابھی تک پانی ہے دیکھیں آپ کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں یہ دونوں جو کاؤزوے ہیں یہ ندی کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں یہ ندی میں سے گزر کے جاتے ہیں تو جب بھی بارشیں ہوتی ہیں یہ تو بہت زیادہ ہوئی تھی اس سے کم بارش بھی ہو تو جب پانی واپس جاتا ہے سمندر کی طرف تو یہ اس کا راستہ ہے جس پہ یہ دونوں سڑکیں بنی ہوئی ہیں تو ان کو ہر حال میں بند ہونا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے دن بارش ہوئی یہ بند نہیں تھے اس لیے کہ وہ نورمل بارش ہو رہی تھی وہ چلتی رہی دوسرے دن بھی چلتی رہی برسات کے تیسرے دن جا کر یہ دونوں کاؤزوے بند ہوئے ای بی ایم کاؤزوے صرف ایک دن کے لیے بند ہوا اور کورنگی کروسنگ کا جو کاؤزوے ہے وہ دو دن کے لیے بند ہوا اور ان کو بند اگر ہم نہ کریں تو اس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں سے جو موٹر سائیکل سوار گزرتے ہیں جو گاڑیاں گزرتی ہیں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کئی پانی کے بہاؤں میں وہ بہنا جائیں تو اس میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کے لیے بھی بند کرنا ضروری ہے اور دوسرا چونکہ پانی کا بہاؤں تیز ہوتا ہے پانی گزرا ہوتا ہے کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم بند کرتے ہیں تو یہ کسی کی کوئی فیلیر نہیں تھا اس میں کوئی کوئی ایسا ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم اس کو چلتا رکھ سکیں تو یہ جب آپ ٹی وی پہ چلاتے ہیں تو کم از کم یہ ضرور بات بینشن کرے ہیں کہ یہ دونوں کاؤزوے جو ہیں وہ ندی کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں اور اگر ان کو آپ نے جاریوں ساری رکھنا ہے تو سوائے اس کے کوئی علاج نہیں ہے کہ ان دونوں کے اوپر ہم فلائیور بنا دیں اور یہ چلتے رہیں لیکن سال میں دو چار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں ہو جائیں تو بند ہوتے ہیں ورنہ پورا ساری چلتے رہتے ہیں وہ دونوں جو سڑکیں ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اس میں کوئی شگاف نہیں پڑا کوئی کچھ نہیں وہ عام طور پر شگاف بھی پڑ جاتا ہے لیکن وہ چل رہی ہیں صرف ناؤڈن بائی پاس میں ایک مقام پر شگاف آیا تھا اور وہ بھی اسی رات جو ہے وہ درست کر لیا گیا اور اس کی رات دس گیارہ بجے کے بعد وہ سڑک بھی کھول دی گئی اور اس پر وہ این اے چے والوں نے کیا لیکن ظاہر ہے کہ ہماری ایرمسٹیشن نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور وہ بھی اس وقت ٹریفک کے لیے چل رہا ہے یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں اور باقی کچھ کچھ علاقوں میں پانی ہے وہ ہم نے کہا ہے وہ اس پر دی واترین پانس ہم نے لگا دی ہیں وہ ہم نکال رہے ہیں اس میں سے سیدانی صاحب بڑی ایک موہم چلائی جاری ہے ایک وفا کی وزیر کراچی آ رہے ہیں اتوار سے کہہ رہے کہ کراچی بہت گندہ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیا گند ہے کراچی میں جس کے لیے دیکھیں ابھی کراچی میں کچھ علاقوں میں ضرور کچھرے کا ایشو ہے جس میں ایک ڈی ایم سی کورنگی کا علاقہ ہے اور ڈی ایم سی سینٹرل ہے اور ڈی ایم سی ویسٹ ہے جہاں پر کچھ ایشوز ہمارے ساتھ ہیں کورنگی اور سینٹرل میں تو جو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ ہے وہ نہیں ہے تو ڈی ایم سیز خود کام کر رہی ہیں تو ویسٹ میں میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہاں جو کمپنی کے پاس جس کے پاس کانٹریکٹ تھا انہوں نے اس پر کانٹریکٹ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کی تو ہم نے جو ان کو نوٹس ایشو کیا ہے ٹرمینیشن کا تو وہ ہو ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہم ختم کریں لیکن ہم نے الٹرنیٹ آپشنز وہاں ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی کچھرہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہاں پرابلم ہے یہ بات میں مانتا ہوں سینٹرل میں اگر آپ موگ کریں آپ پچھلے دو تین ہفتوں میں سینٹرل سے ابھی جو ہم نے حساب لگایا کہ تقریباً پچیس دن کے اندر پچیس دن میں کوئی سینٹالیس ہزار ٹن کچرا جو ہے وہ سینٹرل سے اٹھایا گیا ہے فورٹی سیون تھاؤزن ٹن کچرا ڈسٹرک سینٹرل سے ہم نے اٹھایا ہے اور وہ پہلے ڈسٹرک سینٹرل کی جو ڈی ایم سی ہے وہ نہیں کر پا رہی تھی تو سولیڈ ویسٹ مینیجمنٹ بورڈ ان کی مدد کر رہا ہے اور سینٹرل بھی کافی اس وقت بہتر حالت میں ہے کورنگی میں کچھ ایشوز ہیں وہاں بھی ہم نے جو کچرا اٹھانے کی کونٹیٹی تھی وہ بڑی ہے لیکن ابھی بھی وہاں مطمئن نہیں ہے وہاں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہاں کے مسائل ذرا مختلف ہیں ڈسٹرک ویسٹ کیونکہ بہت بڑا ڈسٹرک ہے وہاں بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں وہاں پر بھی ہم کافی کام کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے